بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اسلام علیکم ویورس میرا نام ہے محمد یوسف اور آج سے میں آپ کو پڑھاؤں گا ساؤت ایشیا کا کورس ٹھیک ہے یہاں پر آپ کنٹینٹس میں دیکھ سکتے ہیں کہ this course is divided into two parts میں نے اس course کو دو ہیسو میں divide کیا ہے part one deals with the overview of the region and the internal affairs of the states ٹھیک ہے part one جو ہے وہ overview دیتا ہے پورے ساؤت ایشیا کا پہلی ویڈیو جو بنے گی وہ اس کے overview پہ بنے گی اس کے علاوہ جو ہوگی اسٹیٹس کے internal affairs پہ بناؤں گا ویڈیوز ٹھیک ہے اس کے بعد part two deals with the foreign policies of states in relation with neighboring states and some important countries and organizations like United States, China, Great Britain, Japan, Russia and European Union and United Nations organizations overview of South Asia and internal affairs ٹھیک ہے part one سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہوگا part one میں جو ہوگی پہلی ویڈیو بنے گی وہ ہوگی introduction to South Asia ٹھیک ہے اس میں جرنلی میں overview دوں گا South Asia کا کہ South Asia کیا ہے کونسی country's اس میں آتی ہیں اس country's کے region area کیا کتنا ہے اس کے علاوہ ان country's کی جرنل organizations کونسی ہیں ان کی independence date کونسی ہے currency capital کونسا ہے وہ سب میں اس introductory ویڈیو میں بناوں گا South Asia کی ٹھیک ہے اس کے بعد افغانستان کی ان پر presentation ہوگی states کے جو ہیں پہلی افغانستان کی history اور present condition پہ ویڈیو ہوگی اس کے بعد بنگلا دیش اس کی history اور present condition میں پھر بھوتان کی history اور present condition پہ اس کے بعد انڈیا کی history اور present condition پہ پھر مالدی اس کی history and present condition پہ نیپال کی پھر پاکستان کی history اور present condition and last میں سری لنکا کی ان کی history اتنی detail میں ہونی چاہیے کہ آپ کو material کی پروانہ ہو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ ان کو parts میں divide کر لو جس سے آپ بھی مشکل بھی نہ ہو اور آپ کا easy access بھی ہو جائے data کا اور material کا ٹھیک ہے تو شاید ایک سے یا ایک country پہ دو یا تین اس سے بھی زیادہ ویڈیوز بنانی پڑ جائے مجھے جسے آپ ایک understanding بھی ہو جائے اور چھوٹی چھوٹی parts میں بھی حصہ میں divide ہو جائے ٹھیک ہے اور یہ part two ٹھیک ہے part two میں ہوں گا foreign policies ہوں گی ٹھیک ہے foreign policy پہلی جو ہوں گی وہ ہوگی іс کے اس کے ح войStr افہ افگانستان کی foreign policy پہلی جو ہوگی وہ relations پھر وس knots neighborsnim اسٹیٹس سے ہوگی ان کی ریلیشنز ساتھ اس کے بعد ہوگی تنترس ایس کے ساتھ اورience سے ہوگی رشائی کے ساتھ افریقہ کے ساتھ رلیشنز ہوں گی اس کے بعد printers ہیں اس کے بعد semaines psychedelies کے countries جو ہوں ان کے ساتھ اس کے ریلیشنی کیسے ہے اس سے علاوہ refrain verbs السٹیٹس کے ساتھ اس کے ریلیشنی کیسے ہوں اس کے بعد اس کے ریلیشن یورپین یونین کے ساتھ کیسے ہیں یورپین یونین میں 28 اسٹیٹس آتے ہیں ان کے اس کے ریلیشن جب میں جرنل ارگنیزیشن ہے جو یورپین یونین اس کے ساتھ اس کے ریلیشن کیسے ہیں اس کے علاوہ جو ہوگی اس کے ریلیشن with United Nation Organizations جو ہے ورل کی سب سے بڑی ارگنیزیشن انٹر گورنمنٹل ارگنیزیشن اس کے ساتھ اس کے ریلیشن کیسے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد فورن پولیسی ہوگی وہ بنگلہ دیش کی ہوگی فورن پولیسی میں بنگلہ دیش کی پہلے ہوگی جو ہوگی اس کے نیبرنگ اسٹیٹس کے ساتھ اس کے پاکستان کے ریلیشن کے ساتھ اس کے بعد ہوگی اس کے فورن پولیسی ان ریلیشن with United States اس کے بعد رشیہ کے ریلیشن اس کے رشیہ اور بنگلہ دیش کے ریلیشن کیسے ہیں اس کے بعد ہوں گے بنگلہ دیش اور ایشین دوسرے جو ایشین اسٹیٹس ہوں گے remaining ساؤتھ ایشیا کے علاوہ ان کے ساتھ ان کے relations کیسے ہیں اس کے بعد ہوگی relations بنگلہ دیش کے یورپین یونین کے ساتھ کیسے ہیں اور یونائٹی نیشنز ارگنیزیشنز کے ساتھ ان کے relations کیسے ہیں اب آجاتے ہیں تیسری سلائٹ پر تیسری سلائٹ ہوگی فورن پولیسی بھوٹان کی فورن پولیسی بھوٹان پر دیکھیں اس کے relations اس کی نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ کیسے ہیں اس کے relations اس کے ساتھ یونائیٹڈ سٹیٹس کے ساتھ اس کے ریلیشنز کیسے ہیں اس کے علاوہ ایشن سٹیٹس کے ساتھ اس کے ریلیشنز کیسے ہیں یورپن یونین کے ساتھ اس کے ریلیشنز کیسے ہیں اور لاسٹ میں یونائیٹڈ نیشنز اورگنیزیشنز کے ساتھ اس کے ریلیشنز کیسے ہیں ٹھیک ہے فورٹ سلائیڈ ہے جو ہے فورٹ جو ہوگی وہ ہوگی فورن پولیسی انڈیا کی اس کے ریلیشنز کیسے ہیں یا نیبرنگ سٹیٹس کے ساتھ مالدیس کی اس کے بعد آتے ہیں اس کے ریلیشنز یونیٹر سٹیٹس کے ساتھ اس کے ریلیشنز کیسے ہیں ایشن سٹیٹس کے ساتھ اس کے ریلیشنز کیسے ہیں یورپین یونین کے ساتھ اس کے ریلیشنز کیسے ہیں مالدیس کے اور لاس میں مالدیس کے ریلیشن یونیٹر نیشن اورگنیزیشنز کے ساتھ کیسے ہیں ٹھیک ہے اس پہ ہم پڑھیں ویڈیوز بنائیں گے پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آتی ہیں نیپال کی نیپال کے ریلیشنز نیبھرنگ سٹیٹس کے ساتھ کیسے ہیں اپنے اس کے علاوہ یونیٹر اسٹیٹس کے ساتھ کیسے ہیں چائنہ کے ساتھ اس کے ریلیشنز کیسے ہیں نیپال کے ریلیشنز ایشن اسٹیٹس کے ساتھ کیسے ہیں اور نیپال کے ریلیشنز انٹرنیشنل ارگنیزیشنز جیسے یونیٹی نیشن اور یورپین یونین کے ساتھ کیسے ہیں اس کے بعد آئیں گی فورن پولیسی آف پاکستان پاکستان کی فورن پولیسی میں اس کی بھی نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ اس کے ریلیشنز کیسے ہیں یونیٹڈ سٹیٹس کے ساتھ اس کے ریلیشنز کیسے ہیں ایشن سٹیٹس کے ساتھ اس کے ریلیشنز کیسے ہیں ساؤت ایشن سٹیٹس کے ساتھ ریلیشنز کیسے ہیں یورپین یونین کے ساتھ اس کے ریلیشنز کیسے ہیں اور پاکستان کے یونیٹڈ نیشن اورگنیزشن کے ساتھ ریلیشنز کیسے ہیں اور لاسٹ میں فائنلی سیم اس میں بھی یہی ہوگا نیبرنگ سٹیٹس کے ساتھ سری لنکا کے ریلیشنز دیکھیں گے کیسے ہیں اس کے بعد ہوں گے یونیٹی نیشنز کے ساتھ کے ریلیشنز کیسے ہوں گے اس کے بعد ہوں گے ایشن سٹیٹ کے ساتھ ریلیشنز کیسے ہوں گے اور لاسٹ میں یونیٹی نیشن اور یورپنے نیشن کے ساتھ پوری ویڈیو سے ہوں گی اس کورس میں اوورال یہی دسکس کریں گی thank you thank you اور انکینڈلی سبسکرائب کریں ٹھیک